سرکار تھی بغیر مسلمانوں کو بتا ہے تعلے کھول دیئے اور اس وقت ایٹی سکس میں میں پہلے بھی بول چکا بھی بول رہا ہوں اس وقت ٹائپ ایٹر نہیں تھا بیس منٹ کی سنوائے میں پچیس پیس کا آرڈر دے دیا وہ اور بات میں جد صاحب اپنی کتاب پہ لکھتے کہ میں نے آرڈر اس لیے دیا کیونکہ جب میں کوٹ میں بٹھا تھا تو میں نے بندر کو دیکھا اور بندر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ خدرت مجھے کچھ کہہ رہی ہے پھر چھے ڈیسمبر کو یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے ہی پرمیشن دیا تھا ان تمام لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں کریں گے اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹیف سیٹ کرے گی علابہ دھائی کورٹ کو آرڈر آنے سے پہلے اتر پدش کے چیف منسٹر نے یہ بات کہی دی کہ بیلڈنگ پکار پکار کر سکت بین دے دیا وہ نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے اب جیسا ایس آئی کا ریپورٹ آئے گی نیریٹیف سیٹ کیا جائے گا پورے دیش میں اس کے بعد اس کے بعد مہر کو خدشہ یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو ہم کو سن لیجی ہم کو خدشہ ہے کہ کہیں تیوی دیسمبر نہ ہو جائے ہم کو خدشہ ہے کہیں چھے ڈیسمبر نہ ہو جائے خدشہ ہے اپریہنشن جس کو بولتے انگریش میں وہ ہم کو اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کئی بابری مجید کی ایشیوز کھل جائیں اور آخر میں آپ کو یاد دل آ رہا ہوں پرسنلی آپ تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے آپ بھی تھے جب بابری مجید کا فیصلہ آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سب کھلیں گے یہ سب مسئلے بڑھیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ بابری مسجد رام مندر کے سپریم کورٹ کے جیجنڈ میں آپ لوگ پیراغراف نمبر ایک سو دو پڑھ لیجئے پیراغراف نمبر ایک سو تین پڑھ لیجئے پیراغراف نمبر ایک سو پانچ پڑھ لیجئے جس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا پلیسز او ورشپ ایک کے بارے میں پلیسز او ورشپ ایک ہے کیا کہ کسی بھی سمودائے کے ریلیجئیس پلیس کا ریلیجئیس کیریکٹر نہ بدلا جائے اب یہ جو سروے ہوگا اس سے اس مسجد کے ریلیجئیس کیریکٹر برخرار رہے گا یا بدل دیا جائے گا جو یوگی اجتنات نے کہا وہ بات وہ کہ ریلیجئیس کیریکٹر کو رکھنے کی بات تھی یا مسجد میں سے نماز ختم کرنے کی بات انہوں نے کی برابر ایک ان کو سپریم کورٹ کی ہو لوور کورٹ ہو ڈسٹرک کورٹ ہم عزت کر دے ان کو ماننا پڑے گا ہم کو میں آپ کو صرف تاریخ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم بھی نہیں چاہتے کیا ایسا بابر مجید پیشو کھل جائے ہم کو اب تکلیف اس بات کی ہے کہ مکہ منتری ہے آپ کسی کے طرف طرف داری کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ نے نہیں آپ مکہ منتری ہے نا آپ مکہ منتری ہیں آپ کیسا کسی کی طرف داری کریں گے اور آرڈر آنے سے پہلے آپ نے اپنا اس پہ ازارے خیال کر دیا